بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج اکتوبر انیس سو بیاسی کی آٹھ تاریخ ہے درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ان نجم سے ہونا ہے لیکن میں نے جیسا کہ پچھلے درس میں ارز کیا تھا اس سورت سے اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات سے واقعہ میراج کے لیے سنت لائی جاتی ہے تو میں نے مناسب سمجھا تھا کہ تمہیدن اس واقعہ کا تعارف میں کرا دوں جو مروجہ ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے اس واقعہ کو دو مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے مرحلہ اول نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ سے بیت المقدس یا یوروشلم جانا اور مرحلہ دوم وہاں سے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں پہنچنا اور وہاں خدا کے ساتھ ہم کلام یعنی عرش عظیم پہ پہنچنا خدا کی ملاقات کے لیے یہ دوسرا مرحلہ تھا پہلے مرحلے کا ذکر سابقہ درس میں آ گیا تھا میں نے ارز کیا تھا کہ اس تفصیل کے لیے متقدمین کی تفصیلوں میں جانے کی بجائے خود ہمارے دور کے یہ جو مفسر گزرے ہیں حال ہی میں جو ان کا انتقال ہوا سید ابولالہ معدودی صاحب تو انہوں نے جو سرگزشت پیش کی ہے وہ مبنی ہے روایات پر ہی تفاصیر پر ہی لیکن میں نے انہی کی زبان میں اسے پیش کرنا زیادہ مناسب سمجھا تھا پہلا مرحلہ پیش کر لیا تھا میں نے اس کے بعد یعنی حضور وہاں تشریف لے گئے بیعت المقدس بیعت المقدس میں انبیاء اکرام نے آپ کی امامت میں اختدا میں نماز ادا کی اور اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اور جبریل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے عربی زبان میں سیڑھی کو میراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ میراج کے نام سے مشہور ہے تو اب یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوا یہ سیڑھی کے ذریعے جبریل حضور کو آسمانوں کی طرف لے گئے تفصیل اس کی ذرا طویل ہے لیکن چونکہ یہ موضوع سامنے آ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تفصیل بھی اس سلسلے میں مناسب رہے گا کہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے وہ بھی متعلق ہے اس سے پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا یہ تفصیل دی ہوئی ہے موضوع دی صاحب کے محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آتا ہے جبریل نے اپنا نام بتایا پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلائی گیا ہے کہا ہاں تب دروازہ کھلا یعنی آسمان کا دروازہ جو بند تھا اس کے بعد پھر دروازہ کھلا اور آپ کا پور طباق خیر مخدم کیا گیا ہے یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلہ پر مقیم تھی ان میں نمائی شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھے چہرے مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا یعنی وہ جسمانی شکل کے اندر جسمانی پیکر میں وہاں موجود تھے اس لیے کہا نا کہ چہرے مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا جبریل نے بتایا کہ یہ آدم ہیں آپ کے مورس اعلی ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے بتایا گیا کہ یہ نسل آدم ہے آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں پھر آپ کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں کاٹتے جاتے ہیں اتنی ہی وہ بڑھتی جاتی ہے پوچھا یہ کون ہے کہا گیا کہ یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں میں اتنا عرض کرنوں کہ یہ انہوں نے ریڈیو پہ تقریر کی تھی پھر اس کے بعد اپنے ہاں اپنے پرچے میں داری کیا تھا وہ گیا ریڈیو پہ میراج کی یہ تفصیل بتائی گئی تھی پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھنوں سے کچھلے جا رہے ہیں پوچھا یہ کون ہیں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی انہیں نماز کے لیے اٹھے نہیں دیتی تھی کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے پوچھا یہ کون ہیں کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکاة خیرات کچھ نہیں دیتے پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے پوچھا یہ کون احمق ہے کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھتا کہ اٹھا نہ سکتا تھا مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کو کعبار اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے خطرے جا رہے ہیں پوچھا یہ کون ہیں کہا گیا کہ یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بے تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کیا کرتے ہیں ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس میں سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکلایا پھر وہ بیل اسی شگاف میں واپس جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کہا گیا کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کرتا ہے پھر نادم ہو کر اس کی ترافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے پوچھا یہ کون ہیں کہا گیا یہ دوسروں پر زبان تان دراز کرتے ہیں اس انہی مراحل میں سے آپ گزرتے ہوئے آگے چلے گئے اسی قسم کی اور مثالیں دی گئی ہیں ان مشاہدوں کی اور اس کے بعد اس مرحلہ سے گزر کر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسا تاروں کے مقابلے میں چوندوی کا چاند معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں چوتھے آسمان پر حضرت عدریس پانچویں پر حضرت حارون چھٹے پر حضرت موسیٰ آپ سے میرے ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے اس کے پاس آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی اس کے بعد یہ لفظ ہوگا ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ سے بہت مشابہ تھے تعارف پر معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں پھر آگے بات چلتی ہے پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ صدرت المنتحہ پر پہنچ گئے جو پیشگاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حصیت رکھتا ہے نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے حکام اور فرامین براہ راست یہاں آتے ہیں اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی قان نے سنا نہ کسی کی ذہن میں اس کا تصور تک خاص ہوگا صدرت المنتحہ پر جبریل ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال ربی اپنے حضور کے سامنے تھی ہم کلامی کا شرف بکشا گیا جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چاند یہ ہیں ہر روز پچاس نمازیں فرض کی گئیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں تعلیم فرمائی گئیں شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بکشش کا امکان ظاہر کیا گیا ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو دس نیکییں لکھی جاتی ہیں مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے پیشی خداوندی سے واپسی پر نیشے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو یہ ٹکڑا زیادہ غور طرب ہے انہوں نے روداد سن کر کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کی امت پچاس نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتا خدا نے پچاس نمازیں فرض کی تھی حضور ان کو لے کے توفہ کے طور پر نیشے اترے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کی امت پچاس نمازوں کی پابندی نہیں کر سکے گی جائے اور کمی کے لیے عرض کیجئے آپ گئے اور اللہ جل شان ہونے دس نمازیں کم کر دیں پلٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی ان کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار دس نمازیں کم کی جاتی رہیں آخر پانچ نمازوں کی فضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی پچاس کے برابر ہیں مدود مرہوم نے یہاں آگے وہ بات نہیں لکھی یہ بخاری کی روایت ہے اور اس کے بعد بخاری میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر جائیے یہ پانچ بھی نہیں پڑی جائیں گی امت سے تو آپ نے کہا کہ مجھے تو آپ جاتے ہوئے شرم آتی ہے اس لیے میں پانچ ہی لے کے چلا جاتا ہوں واپسی کے سفر میں آپ اسی سیڑی سے اتر کر بیت المقدس آئے یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے آپ نے ان کو نماز پڑھائی اور جو غالباً فضر کی نماز تھی پھر براغ پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے یہ دوسرا مرحلہ ہے اس سفر کا اس واقعہ کا یہ احادیث کی جو صحیح ترین کتابیں شمار کی جاتی ہیں ان سب میں ہے تفاصیر میں ہے انہی سے انہوں نے لیا ہے آگے یہ بھی ان میں یہ ہے کہ آپ مکہ تشریف لائے صبح یہ بات بیان کی تو کفار نے مذکہ اڑایا بلکہ یہاں تک بھی انہوں نے لکھا ہے کہ آنن فعالن یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے آپ نے کچھ راستے کی پھر نشانیاں بیان فرمائیں ثبوت مانگنے پر آپ نے کہا کہ فلاں مکام پر فلاں کافلہ پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ یہ سامان تھا کافلے والوں کے اونٹ براغ سے بڑھ کے ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا میں نے کافلہ والوں کو اس کا پتہ بتا دیا واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا کافلہ مجھے ملا سب سو رہے تھے میں نے ان کے برطن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے ایسے ہی کچھ اور اتے پتے آپ نے دیئے اور بعد میں آنے والے کافلوں سے ان کی تصدیق ہوئی اس طرح زبانیں بند ہو گئی تھے میں نے صاحب کا درش میں بھی عرض کیا تھا کہ مجھے اس بیان کردہ واقعہ پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا بتانا صرف یہ ہے کہ یہ ہے وہ میراج کے متعلق وہ بات جو چلی آ رہی ہے اور اسے حضور کی شان میں بہت بڑی عظمت مانی جاتی ہے باتیں اس میں دو ہیں غور تلو پہلے یہ دیجئے کہ کہا یہ گیا ہے اور یہ ایک مسلمے کے طور پر چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے قریش سے مکہ کے رہنے والے تھے کعبہ وہاں تھا لیکن حضور نبوز کے ملنے کے بعد بھی تیرہ سال مکہ میں قعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں یہاں بات یوں بنی رہی کہ اگر قعبہ کے ایک سمت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو قعبہ بھی سامنے آ ساکتا تھا اور روخ ایسا تھا کہ بیت المقدس بھی اسی رخ پہ پڑھتا تھا اس لیے دونوں ایک سمت میں پڑھتے تھے تو کوئی بات دل میں کشمکش کی نہیں پیدا ہوتی تھی مدینہ تشریف لائے تو وہاں شکل یہ تھی کہ مکہ اگر مثلا جنوب کی جانب تھا تو بیت المقدس شوال کی جانب تھا میں ارزاں رہا ہوں دو متزاد سمتوں میں درمیان میں مدینہ پیچھے کی طرف مکہ ادھر کی طرف بیت المقدس اب نماز پڑھتے وقت حضور کے دل میں بڑا اصدراب پیدا ہوتا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو پیچھ مکہ کی طرف ہو جاتی تھی تو آپ پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف مو کھر کے ہی دو سال یا تین سال اتنا عرصہ بتایا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر قبلہ کی طرف رخ کرنے کا خدا کا حکم ہوا اور وہ ایسے ہوا کہ ایک دن آپ زہر یا اصر کی نماز ایک مسجد میں اپنی مسجد نبوی میں نہیں بلکہ کوئی باہر مسجد ہے اس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے باجمات صحابہ پیچھے تھے تو دو رکتیں غالباً پڑھ چکے تو این حالت نماز میں حکم آیا کہ کعبے کو اپنا قبلہ مقرر کیجئے تو آپ کا رخ تو بیت المقدس کی طرف تھا تو میں نے عرص کیا ہے کہ وہ تو بالکل اس کے اپوزیٹ سائیڈ میں پڑھتا تھا تو حکم جب آیا تو پھر آپ امام آگے کھڑے تھے وہ جو پیچھے جماعت میں جو امتی تھے امت کے احباب صحابہ اکبار ان کے لئے تو یہ آسان تھا کہ وہی سے انہوں نے رخ بدلا تو دوسری طرف ہو گیا لیکن امام کے لئے تو یہ مشکل تھا تو حضور وہاں سے آپ سوچئے نا کہ ساری جماعت کا چکر کار کے دوسری طرف تشریف لائے تو وہاں پھر آپ امام کے مقام پر کھڑے ہوئے تو پھر مکہ کی طرف یا قابے کی طرف رخ ہوا آپ کا اور باقی نماز اس طرح سے پڑی یوں تفصیل بیان کی جاتی ہے اس تحویل قبلہ اسے کہتے ہیں یعنی قبلہ کی سمت کا بدلنا چنانچہ وہ مسجد ذو قبلہ تین کہلاتی تھی دو قبلوں والی مسجد اس میں دونوں طرف محراب بنے ہوئے تھے ایک محراب قابے کی جانب ایک محراب بیت المقدس کی جانب اسی لئے اس کو دو قبلوں والی مسجد کہتے تھے تو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تک جو آجی وہاں سے آتے تھے وہ بتاتے تھے کہ وہاں محراب تھے میں جو وہاں حاضر ہوا ہوں تو دیکھا کہ اب وہاں وہ جو بیت المقدس کی سمت کا محراب ہے وہ محراب نہیں اس کی بجائے وہاں محراب جیسی ایک لکیر نشانی کھینچتی گئی ہے تو بتانے کے لئے کہ پہلا قبلہ یہ تھا دوسرا یہ ہے پہلی چیز تو یہ قابل غور ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارز کیا کہ ذریعت ابراہیمی میں اسی نہیں ہے ملت ابراہیمی میں سے بھی ہے نبوت سے پہلے بھی آپ عرب کے باشندے ہیں قریش کی ممتاز شخصیت ہیں اور یہ قابل سارے عرب کا مرکز تھا اور قریش کا تو واجب عزت اور شرف مقام تھا قریش کی ہونے کی حیثیت سے قابل کی تولیت بھی ان کے پاس تھی قابل کا نظم و نسخ بھی ان کے پاس تھا اور ان کی وجہ سے ان کی بڑی عزت تھی تمام عرب کے اندر قرآن یہ بتاتا ہے کہ قابل کے ساتھ نسبت کی بناہ پر قفیت یہ تھی کہ باقی لوگوں کے قافل دن دھاڑے لوٹے جاتے تھے اور ان کے قافلوں کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا اتنا احترام اتنا عظمت تھا قابل کی طرف نسبت سے نبی عزت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوتے ہیں نبوت سے پہلا دور اس طرح گزارتے ہیں نبوت کے بعد نماز شروع کرتے ہیں تو اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں تیرہ سال مکہ کے دو تین سال مدینہ کے نبوت کے دوران رخ بیت المقدس کی طرف کیا جاتا ہے یہودیوں کا قبلہ اور جو اب خود ان کی تحقیق کے مطابق بھی جو اس زمانے میں وہاں موجود ہی نہیں تھا میں نے پہلے عرض کیا ہے نا جو حیکل سلمانی یا محجد سلمانی یا بیت المقدس کا مقام عبادتگاہ کے طور پر موجود ہی نہیں تھا اس کے کھنڈرات تھے عیسائیوں کا گر جا تھا وہاں عیسائی وہاں غلادت ڈالتے تھے جسے حضرت عمر نے اپنے دور میں جب فتح کیا یورشلم تو اس کو جا کے خود صاف کیا تھا تو اس بیت المقدس کی طرف ان روایات کی روح سے حضور رخ کر کے نماز پڑھتے رہے بحثیت نبی کے تیرہ اور دو تین پندنہ سولہ سال غور فرمایا آپ نے کہ کعبے کے مقابلے میں بیت المقدس کی عظمت کتنی بڑھ گئی میراج کا واقعہ ہوا تو وہ حضور کعبے سے آسمان کی طرف تشریف نہیں لے گئے کہا گیا کہ کعبے میں آپ سو رہے تھے اس میں بھی بڑا اختلاف ہے روایات میں روایات کے اختلاف تو آپ پوچھئے نہیں وہاں تو ایک نماز کو لیجئے تو اتنے اختلافات ملتے ہیں یہ تو ایک واقعہ تھا کہیں یہ ہے کہ حضور اپنی چجزہ بہن حضرت تمہیں ہانی کے گھر میں سو رہے تھے کہیں یہ ہے کہ کعبے میں تھے یہ کب کا واقعہ ہے تاریخیں اس کے متعلق متعدد ملتی ہیں ان روایات کے اندر بہارالی اس قصے کو چھوڑ دیجئے کعبے سے نہیں آپ گئے کعبے میں سو رہے تھے کعبے سے پہلے بیت المقدس میں برراک کے ذریعے گئے ہیں بیت المقدس سے پھر گئے ہیں عرش کی طرف واپس بھی وہیں آئے وہاں سے پھر برراک سے مکہ میں تو دوسرا مقام بیت المقدس کو یہ حاصل ہو گیا کعبے کے مقابلے میں بڑی غور طلب چیزیں ہیں یہ خدا حکم دینے والا کے پچاس نمازیں ہیں رسول اللہ اس کو توفتاً قبول کر کے واپس آنے والے ہیں نیچے پھر وہی یہودیوں کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حکم لے آئے ہیں آپ آپ کی امت سے یہ نہیں پڑی جائیں گی معاذ اللہ نہ خدا جس نے حکم دیا اس کو اس کا احساس ہوا کہ یہ نہیں پڑی جائیں گی نہ حضور جنہوں نے یہ توفہ قبول کیا انہیں اس کا احساس کہ ناممکن العمل ہے احساس دلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور اس کے اوپر آپ نے بات مانی تھی پھر تشریف لے گئے اس پہ خدا نے بھی وہ جیسا کہتے ہیں کہ تاس کم کر دیں خود ہی اپنے حکم میں تبدیلی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے یہ نقطے بڑے غور طلب ہیں عزیز آنمان پھر تشریف لے گئے یعنی آپ سوچئے کہ حکام خداوندی ملتے کس طرح سے تھے ان میں تبدیلیاں کیسے پیدا ہوتی تھے حضور کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کیا رہا قرآن کی روح سے ہم تمام انبیاء پر ایمان لانے کے لئے مکلف ہے تمام رسولوں کو ہم رسول مانتے ہیں لیکن ان کی رسالت کے اوپر ایمان لانے کے لئے مکلف ہے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء پر فضیلت دی ہے فضیلت کے قائل ہے ہم اور فضیلت کے اعتبار سے تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہنچے ہیں ابھی ابھی یہ کہا گیا ہے کہ حضور نے جو وہاں نماز پڑھائی تو تمام انبیاء آپ کی امامت میں تھے ایک لدہ میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو اس میں شامل ہوں گے اس کا تو خاص طور پر ذکر نہیں آیا وہ تو بات رہی مبہم متین بات یہ ہو گئی کہ وہاں خدا حکم دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو توفتاً قبول کرنے والے دونوں کو احساس نہیں ہوا کہ نہ ممکن عمل ہے ایک حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اس کا احساس ہوا ان سے پوچھا انہوں نے کہا تو حضور واپس گئے پھر وہ حکم گواہ تو واپس تشریف لائے اور اس کے بعد آخری بات جو تھی میں نے ایک انز کیا کہ انہوں نے تو وہ بھی وہ کام ہو رہی تھی نا نماز ہے تو انہوں نے واقعہ میں کچھ کمی کر دی وہاں یہ بھی ہے اس میں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ نہیں مجھے آپ تو جاتے ہوئے شرماتی ہے تو آپ نے کہا کہ اچھا نہ جائیے لیکن عمد پڑھ نہیں سکے گی اور واقعہ نے وہ کہتے ہیں یہودی کے بتا دیا نا کہ ہمارے نبی نے صحیح کہا تھا چلے جاتے تو یہ کم ہو جاتی تو تمہارے لیے آسان تو ہو جاتا پڑھتے کے لیے اب تک وہ کہتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضور کی عظمت ختم نبوت قرآن کی روح سے اسلام آیا آخری دین مکمل غیر متبدل قیامت تک رہنے والا تمام سابقہ ادھیان کو منسوخ کر دیا قرآن نے خود یہودیوں کو بار بار یہ تحقید کی حکم دیا کہ تم ایمان لاؤ اس قرآن پر اس نبی کی نبوت پر قرآن میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجاہ کی تھی خدا سے کہ مجھ پر اور میری اس حاضرہ امت پر تو آپ نے اتنا انعام کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ انعام اسی طرح برقرار رہے قرآن میں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ یاد رکھی ایک وقت آئے گا جب خاتم الانبیاء تشریف لائیں گے اور آخری دین آئے گا تمہاری امت اس دین کا اتباہ کرے گی اس رسول پر ایمان لائے گی تو پھر یہ نعمتیں ان کو مل سکیں گی ورنہ نہیں مل سکیں گی یہ مقام ہے اسلام کا بحثیت دین کے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحثیت رسول کے دلائل بار بار مانگے جاتے تھے یہودیوں سے کہ تم اگر کہتے ہو کہ یہودیوں کا دین جو ہے وہ افضل ہے اس دین سے ہاتو برہانکم کیونکہ انہیں کہا جاتا تھا کہ ایمان لانا ہوگا تمہیں نجات و سعادت کے لیے اس قرآن پر اس نبی پر اس اسلام پر ایمان لانا ہوگا وہ کہتے تھے کہ ہمارا دین ہمارا مذہب جو ہے وہ اس سے افضل ہے ان سے کہا جاتا تھا کہ دلیل لاؤ اس کے لیے دلائل کی روح سے تو کوئی دین بھی افضل اسلام سے ثابت نہیں ہو سکتا لا برہانکم قرآن نے ساتھ دعوے کے کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کی دلائل کی روح سے تو وہ افضل ثابت نہ ہو سکتا تھا تو آپ کو اور فرمائیے کہ آپ کی قطبِ احادیث میں یہ ساری روایات درج ہوئی ہیں جس میں بیت المقدس کا یہ مقام کعبے کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خود بخود ہی گونچا ہو گیا نظر آتا ہے کہ یہ روایات ان یہودیوں کی وضع کردہ ہیں ان کتابوں میں کیسے آئیں یہ میرا کان نہیں تفاہد کرنے روایات موسیٰ بھول بول رہی ہیں کہ یہ حضور کی یا خدا کی طرف سے ارشاد فرمودہ یہ تیزیں نہیں ہو سکتی نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ سازش ہے عیسائیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا انہوں نے اپنا میں وہ کہہ رہا ہوں اپنا رسول اپنا نبی ان کی جہد سے ورنہ یہ سارے ہمارے بھی انبیاء ہیں ہمارے بھی رسول ہیں انہوں نے اپنے رسول کے متعلق یہ خیدہ وضع کر دیا کہ وہ دن باپ کے پیدا ہوئے زندہ آسمان میں ہیں جو ہی تقابل ہوا عیسائیت اور اسلام کا تو بجائے اس کے کہ وہ ان دونوں مذہبوں میں یا عدیان میں مقابلہ کرتے کوئی دلائل پیش کرتے انہوں نے کہا سب نبی کا نبی سے مقابلہ کیجئے گا ہمارا نبی بغیر باپ کے پیدا ہوا آپ کا نبی تو عام بچوں کی طرح ماں باپ کے ذریعے سے باپ کے ذریعے پیدا ہوا نبی کا نبی سے مقابلہ کر لیجئے ہمارا نبی آسمان پہ زندہ موجود ہے قیامت تک زندہ رہے گا تمہارا نبی تہخاک ہے غور فرمایا آپ نے اب اگر یہ ان کا دعویٰ ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا دعویٰ ہے ہمارا تو نہیں یہ سارے دعوی جو تھے وہ آپ کی قطب روایات کے اندر دل کر دیئے اب آپ کے ہاں حیات و وفات مسیح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ جو واقعات عیسائیوں کا عقیدہ ہیں وہ آپ کے ہاں کے عقائد ایسے بن گئے ہیں کہ اس سے انکار کرنے والا اس کو دارہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں یہ لوگ کیا سادشیں ہوئی ہیں ہمارے ساتھ عزیزہ نے مانی قرآن میں تو ایک لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکتے تھے اس کی افاظت کا ذمہ خدا نے لے رکھا تھا آسان یہ تھا کہ اس قسم کی روایات وضع کی جائیں اور پھر اس کے بعد اس زمانے میں چھاپے خانے تو تھے نہیں کہ کوئی چھپا ہوا مستند نسخہ بخاری کا مسلم کا کہیں وہ ہو اور موجود پڑا ہوا ہو یا ان کے ہاں کا مرتب کردہ ہی کوئی ہو معلوم نہیں کس طرح ان میں آئیں لیکن بہرحال یہ جو ہزار سال سے آپ کے ہاں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں آج بھی یہ ہیں تمام میں یہ روایات موجود ہیں اور ان روایات کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ مثلہو ماہو عقیدہ یہ ہے کہ مسلم اور بخاری کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی مسلمان کو دارہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی طرح یہ احادیث بھی وہی پر مبنی ہیں وہی کی دو قسمیں ہیں عقیدہ یہ ہے کہ اگر قرآن اور ان روایات میں کوئی اتضاد نظر آئے تو پہلے تو یہ کوشش کرو کہ قرآن کی آیت کسی طرح سے تعویل کر کے حدیث کے مطابق بنا لی جائے اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ سمجھو کہ قرآن کی آیت منسوخ ہے حکم حدیث کا حریدہ یہ عقاید ہو گئے ان روایت اب ان عقاید کی روح سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہودیوں کے معابد عبادت کا ان کا مرکز جو تھا اس کا کیا مقام ہے جس نبی کو وہ اپنا نبی کہتے ہیں اس نبی کا مقام کیا ہے آپ کے قابے اور آپ کے رسول کے مقابلے میں یہ جو حال میں قصہ چلا ہے بیعت المقدس کا کہ وہ کس کی تعویل میں رہنا چاہیے کون اس کی کس کی تولیت میں بھی رہنا چاہیے بلکہ ملکیت میں رہنا چاہیے کس کا ہے وہ یہ قصہ حال کی سیاست میں اٹھا ہے بات اگر وہ رہتی کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یروشلم میں بیعت المقدس وغیرہ جسے آپ کہتے ہیں حیکل سلیمانی وہ مسجد عبادتگاہ اس کا وجود ہی نہیں تھا وہاں اگر وہ مسجد بعد میں بنی ہے تو خالی جگہ پہ بنی ہے اس لیے یہودیوں کا تو کوئی دعویٰ قابل ثبوت ہی نہیں ہے کہ وہاں ان کے وہ کہتے یہ ہیں کہ وہاں ہماری عبادتگاہ تھی ہمارا حیکل تھا اس کو مسمار کر کے مسلمانوں نے اپنی مسجد بنا دی یہ دعویٰ تسلیم کیا جائے تو ٹھیک ہے آج کی عدالت بھی ان کے حق میں فیصلہ دے دے گی کہ ان کی مسجد پہلے موجود تھی انہیں مسمار کیا مسلمانوں نے اور بعد میں بنائی اپنی تو اولی حق تو ان کا ہے لیکن آپ کے ہاں تو عقیدہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المقدس موجود تھا حیکل سلمانی موجود تھا وہ عبادتگاہ تھی حضور وہاں تشریف لے گئے وہاں جا کے نمازیں پڑھیں وہاں سے آسمان کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ موجود تھی اور پھر اس کے بعد موجود نہیں رہی اس کی جگہ وہاں مسجد آگئے خواب بنی امیہ کے زمانے کی عبد الملک کے عید کی سان بہتر ہجری کی بنی ہوئی کیوں نہ مسجد اس کی جگہ آگئی جس بیت المقدس کو جس مسجد جس حیکل سلمانی کو جس عبادتگاہ کے وجود کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ حضور کے زمانے میں تھی یہ چیزیں بعد میں وہ نہ رہیں ان کی جگہ مسجد آگئے کتنا دعویٰ ان کا مضبوط کر دی آپ نے کہ حق ہمارا ہے ان کا نہیں ہے انہوں نے انگلوجمنٹ کی ہمارے حیکل کو مسمار کر کے اپنی مسجد بنائی ہے ثبوت بہم پہنچا دی میں پھر دوہ رات ہوں وہ جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ستمبر انتر میں اس میں یہ تیز انہوں نے خود لکھی تھی کہ ظہور اسلام کے وقت یورشلم میں یہودیوں کا کوئی معبت تھا ہی نہیں بڑی صاحبات یہودیوں کا دعویٰ خارج ہو جاتا اس سے اور چاندھی دن گزرے اسی ستمبر 69 میں انہوں نے اپنے درس میں یہ کہا اور پھر یہ لکھا ان کے پرچے نے کہ قبلہ اول اس لیے ہے یہ بر یورشلم کے حضور اور آپ کے ساتھی پہلے اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اس کی وہ اہمیت نہ رہی لیکن قبلہ اول ہونے کی حسیت سے مسلمانوں کے لیے یہ عبادت گاہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدس و محترم قرار پھائی جب تک مکہ مظلمہ میں حضور کا قیام رہا آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ مسجد اقصہ اور خانہ کعبہ ایک رخ میں آ جاتے تھے لیکن مدینے میں یہ التظام ممکن نہ رہا کیونکہ اب ان عبادت گاہوں کے رخ مختلف سمتوں میں پڑھتے تھے تحویل قبلہ سے پہلے حضور اور آپ کے صحابہ ایک طویل عرصے تک مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے یعنی اسی ستمبر انہتر میں چاند دن پہلے کہا کہ وہاں کوئی تھی نہیں ان کے ہاں کے نہ مسجد اقصہ نہ کوئی حیقل سلمانی نہ کوئی عبادت گاہ تھی نہیں اب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہاں موجود تھی حضور اور آپ کے ساتھی تیرہ سال مکہ کے دو تین سال مدینے کی زندگی کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے تو اس کے وجود کا تو اطراف آپ کے ہاں موجود ہوا اور حدیثوں میں یہ موجود ہے ان کا انکار کیجئے گا تو اسلام کے دائرے سے آپ خارج ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے ہاں خود موجود ہے اسے آئی تک قبلہ اول کہہ چلے جا رہے ہیں تو اس کے وجود کی شہادت اور ثبوت تو خود باہم پہنچا رہے ہیں ہم آپ غور کیجئے گا کہ یہ چیزیں کس طرح ہماری روایات میں دخل ہوئے ہیں قرآن کریم میں نہ بیعت المقدس کو قبلہ بنانے کا کچھ ذکر ہے نہ تحویل قبلہ کا جب پہلے اس کو بنانے کا ہی ذکر نہیں تو اس کو چھوڑ کر کاوے کو قبلہ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تو پہلے دن سے تھا یہی نہیں تھا حضور کے زمانے میں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا اَوَّلَا بَيْتٍ اُوزِيَا لِلنَّاسِ سب سے پہلا گھر وہ قبلہ اول بھی وہ تھا آپ کا دوم تو آپ کہا ہی کیا جائے گا وہ ہی تھا اَوَّلَا بَيْتٍ اُوزِيَا لِلنَّاسِ تمام نو انسانی کے لئے پہلا گھر خدا تھے ان حقائق کی روشنی میں عزیزہ نے مانا آپ سوچ لیے کہ یہ جو پہلا مرحلہ بیان کر لیا جاتا ہے حضور کو مکہ سے بیت المقدس پہنچا کر وہاں سے آگے حضور کو میراج سیری کے ذریعے آسمانوں کی طرح پہنچایا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اب اگلا مرحلہ دیگی ہے خدا کو ملنے کے لیے یہاں سے کسی خاص مقام میں پہنچنا جو سات آسمانوں کے اوپر ہے وہ عرش ہے خدا وہاں ہوتا ہے یہ ذرا لطیف سا نکتہ ہے اس پہ ذرا ظاہر کیجئے گا خدا کسی خاص مقام میں بیٹھا ہوا ہے سپیس اس سے بات سمجھ میں بات آئے گی سپیس یا مکان یا جگہ تو ہمیشہ کسی نہ کسی میٹیریل چیز جو سے کہتے ہیں اب مادی چیز کے لیے ضروری ہوتی ہے مادہ جگہ گھیرتا ہے چوتھی پانچ بھی میں یہ بڑھایا جاتا تھا جب مادہ جگہ گھیرتا ہے سپیس اگرچہ دونوں چیزیں میں لا سکتا ہوں ٹائم اینڈ سپیس دونوں چیزیں مکان اور زمان یہ دونوں چیزیں مادے کے ساتھ مختص ہیں ٹائم کی بات میں اس وقت نہیں کرتا خدا کے لیے اس نے تو اللہ کی ذات کو خدا نے اپنے آپ کو ان مکان اور زمان کی نسبتوں سے بلند اور بالا معرہ اور معذہ رکھا ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن کہ یہ چیزیں کوئی مادی شیعہ جو ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی وقت میں وہ ظہور میں آئے کسی وقت میں وہ ختم ہو جائے یا تو ٹائم ہوا کسی ایک مقام کے اوپر ہو جب ایک مقام کے اوپر ہو گی تو دوسرے مقام پہ وہ نہیں ہوگی یہاں ہوگی اس کے لیے سپیس کی ضرورت ہوگی آپ کو تو سپیس تو ایک میٹیریل چیز کے لیے ہوتی ہے خدا کے متعلق یہ تصور کہ وہ کوئی ایک مقام ہے جسے عرش کہتے ہیں وہ وہاں رہتا ہے کسی نے اگر ملنا ہو خدا سے تو اس مقام پر جانا پڑے گا جانے والا بھی میٹیریل حیثیت میں جا رہا ہے بجسد انصری جسے کہتے ہیں نا جسم مبارک کے ساتھ اسی جسم کے ساتھ وہ جا رہا ہے مادی جسم سپیس میں سے جائے گا سپیس میں ہی جائے گا اور جس کے پاس جا رہا ہے وہ بھی ایک خاص مقام پر ہے وہاں جا کے ملنا ہوگا اس سے حضید عنہ من کھٹ سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا تم خدا کی قدرت کے قائل نہیں ہو کہ وہ اپنے بندے کو ایک تو لے جائے یہاں قدرت کا سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اسے تسلیم کرنے کے بعد خدا کا تصور کیا آتا ہے آپ کی ساتھ خدا خدا نہیں رہتا اس انداز سے یہ جو آپ کہتے ہیں شرف ملاقات ہوئی حضور تشریف لے گئے یہ اس لیے اس سے انکار کیا جاتا ہے کہ ایسا مان لینے سے خدا کو ایک خاص جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے اور اول تو یہ خدا کے تصوری کے خلاف ہے اور قرآن میں تو ہر مقام کی مختلف مقامات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي لیجئے دو بٹا ایک سو چھے افسی وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قْرِيب میرے متعلق میرے بندے پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں کہیں اچھوں پہ نہیں بیٹھا ہوں انہیں قریب میں پاس ہوں کتنا پاس یہ ہے جی دو بٹا ایک سو چھے افسی کس قدر پاس پچاس وٹا سولہ وَنَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب اسے اقرب انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب اور ایک اور ریفٹن ویسے تو میں نے ارس کیا نا کہ پوچھو نہیں کتنی ریفٹن سے دی جا سکتی ستاون بٹا چار هُوَ مَعْكُمْ اَنَ مَعْكُنْتُمْ تم کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف راکھتے تھے اس رات خدا وہاں بھی اس کا مقاب کے ساتھ تھا ان کے کہنے کے مطابق اگر بیت المقدس میں آئے ہیں تو وہاں بھی ساتھ تھے یہاں سے جہاں کہتے ہیں وہ تو هُوَ مَعْكُمْ اَنَ مَعْكُنْتُمْ تم کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو جو ہر وقت ساتھ ہے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس کو ملنے کے لیے کسی خاص مقام پر جانا اس تصور کو باطل قرار کہہ دیتا ہے یہ دو متضاد تصور ہیں کہ جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے رگ جان سے بھی قریب تر اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ نہیں وہ یہاں نہیں وہ ارش پر بیٹھا ہوا ہے اتنی دور بندوں سے ایک باللہ جو کہا تھا کہ بٹھا کے رکھا ہے تو نے وہ ارش پر زاہد خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے اپنے بندوں سے اتنی دور کہ امکان اگر ہوا ملنے کا تو ایک نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کو خاص اعتمام سے گئے باقی تو کسی اور کے لیے یہ میراج تو نہیں بتایا گیا باقی تو اور بندے تو ایک طرف رہا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ابھی ابھی یہ ذکر کر رہے تھے ہم میراج کی روایت میں جن کا مقام اتنا بتایا گیا ہے قرآن نے یہ کہا کہ انہوں نے اس عارضو کا اظہار کیا کہ بات تو سنائی دیتی ہے میں آپ کے جلوہ سے بھی اپنی آنکھوں کو فرداؤ سے جندب بنا جوں ذرا بے نقاب ہو کہ تم سامنے آئے کھٹ سے جواب ملا کہ تم نہیں دیکھ سکتے دای ادھر گھول اپسا کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی وہ ان جس باتوں سے بلند ہے دیکھ تو محسوس شاہ کو دے سکتی ہے انہیں یہ جواب ملا ہے تو میں نے عرض کیا اور کوئی تو ایک طرف رہا کسی نبی کے متعلق بھی یہ بات نہیں کہ خدا بے نقاب اس کے سامنے یوں آ جائے وہ تو محسوس شاہ آتی ہے وہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ یوں سامنے آ میں تجھے دیکھ سکوں یہ کسی محسوس شاہ کے متعلق آ جا سکتا ہے اور خدا تو محسوسات کی نسبتوں سے بلند ہے اس لیے اس پہ یہ جو اطراز پڑھتا ہے اس دوسرے مرحلے کی اوپر کہ اس طرح سے آپ تشریف لیے گئے وہ یہ ہے اس میں یہ سوال نہیں کہ خدا کو یہ قدرت حاصل ہے یا نہیں اور پھر ان کے ہاں کے تو سب دلال پوچھئے نہیں کیا ہوتے ہیں ان کو انہیں تو کوئی تنکے مل جائیں اس کے اوپر سے ہاتھی گزارتے ہیں صاحب یہ ہوائی جہاز نہیں چلے کہنے کے آپ دیکھئے صاحب کس طرح سے عام انسان زمین سے اتنی بلندیوں کی اوپر چلا جاتا ہے تو اگر اس طرح سے چلا جاتا ہے تو ایک انسان خدا کی قدرت سے عرص پر کیوں نہیں چلا جاتا ہے چاند پہ چلے گئے تو پہلے تو خیلے گئے انکاری کرتے رہے یہ ممکن ہی نہیں ہے جنہوں نے مانا انہوں نے اسے بطور دلیل کے پیش گیا کہ ایک انسان اگر چاند پہ جا سکتا ہے تو خدا کی قدرت سے ایک انسان عرش تک کیوں نہیں پہنچ سکتا میرے بھائی طرح یہ نہیں ہے کہ خدا کی قدرت سے ایسا ممکن ہے یا نہیں سوال سارا یہ ہے اور عظمت جو ہے قرآن کریم کی بنیادی عظمت یہ ہے کہ جو تصور خدا کا قرآن نے دیا ہے دنیا میں کہیں اور یہ تصور نہیں ملتا اس قسم کا مادی علائشوں سے منزہ اور معرزہ اور بلند اور بالا برترز قیاس و خیال و گمان و وہم یہ تصور اس نے دیا ہے ورنہ ہر مذہب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خدا کو انہوں نے محسوس پہکروں میں کسی نہ کسی شکل کے اندر محسوس پہکروں میں وہ دیکھے آیا ہے کبھی بتوں کی شکل میں آتا ہے کبھی وہ اوتاروں کی شکل میں آتا ہے کبھی وہ خدا کے بیٹے کی شکل میں آتا ہے کبھی وہ تورات میں ان بادلوں میں آدشی شریعت کی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے فرشتوں کے ساتھ اترتا ہے ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ محسوس پہکروں کے اندر وہ خدا سامنے آتا ہے یہ تصور قرآن کا کہ کوئی آنکھ اس کا ادراف نہیں کر سکتی اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو جس جگہ بھی تم ہو رگ جان سے بھی قریب تار اور اس کے بعد کیونکہ محسوسات کی کوئی شہر اس میں نہیں ہے وہ آنکھ تو ایک طرف رہی در آکے انسانی میں بھی نہیں آتا ہے انسان کے ذہن میں بھی وہی چیز آئے گی جو کسی نہ کسی طرح مادی پیکر کی شکل اختیار کر لے تو یہ جو دوسرا مرحلہ میں نے عرص کیا ہے اس کے خلاف یہ اعتراض پڑتا ہے کہ اس سے خدا کا وہ منظہ اور معرد تصور باقی نہیں رہتا جس جو خصوصیت ہے قرآن کی خدا کے تصور کے بارے میں کسی خاص مقام پر خدا کا رکھنا اور وہاں جا کے اس کو ملنا یہ اس کو سپیس کے اندر محدود کر دیتا ہے اسے مادی پیکر دے دیتا ہے یہ ہے اس کے خلاف جو اعتراض پڑتا ہے تو میں نے عرص کیا تھا عزیز آن امان کہ سورہ ون نجم تک آنے سے پہلے یہ جو واقعہ مراج کے لیے دو آیتوں کو تعیید میں پیش کیا جاتا ہے ایک سورہ بنی اسرائیل کی سبحان اللہ زی اسرائی پدہی الہ من المسجد الحرام الہ مسجد الاقصہ اور دوسرا وہاں سے بیت المخجد یا مسجد اقصہ سے آسمان تک جانا تو میں پہلے وہ جو مروجہ تصور یا عقیدہ یا اس کے متعلق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اسے آپ پیش نظر رکھئے اس کے بعد پاتھ سمجھ میں آ جائے گی کہ سورہ بن نظم میں کیا کہا گیا ہے اس ساری صورت میں نہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں جانے کا ذکر ہے نہ خدا سے ملنے کا ذکر ہے خدا سے ملنے ہم کلام ہونا جو ہے وہ تو نبوت کا کہ تئیس سال پورے ایسے تھے جس میں مسلسل یہ ہم کلامی ہوتی تھی وہی آتی تھی خدا کی طرف سے اور یہی ایک سلسلہ اور رابطہ تھا ایک نبی میں اور خدا میں وہی صرف ایک سلسلہ تھا یہی ایک رابطہ تھا اور یہ مسلسل قائم تھا تئیس سال تک رہا تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہی کچھ آکام لینے کے لیے آسمان پہ جانا تھا جیسے کہا گیا کہ وہ تین حکم وہاں سے ملے پچاس نمازیں سورہ بخرہ کی وہ آیتیں تو آپ گوھر کیجئے کہ یہ تو وحی کے ذریعے سے تئیس سال یہ حکام مل رہے تھے رسول اللہ سورہ بخرہ بھی باقی قرآن کی طرح وحی کے ذریعے ہی ملی تھی حضور کو یہ کہ اس کے ہاں سے کوئی قریباً شاید دو سو چھاسی آیتیں ہیں باقی ساری وحی کے ذریعے سے اور آخری دو یہ کہنا کہ بڑا عراض تحضور وہاں گئے تو ملی سارے قرآن کے متعلق یہ ہے کہ پورا قرآن وحی کے ذریعے سے ملا یہ بھی وحی کے ذریعے سے ملی تو یہ ہے وہ قرب جو نبی کو حاصل ہوتا ہے نبی کے متعلق بھی ہمارے ہاں جیسر میں نے پہلے بھی عرص کیا ہے ایک غلط تصور ہے یہ یہودیوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ نبی پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور یہ ان کے حیکل میں ایک منصب تھا پروہتوں میں سے ایک بہت بڑا پروہ جو تھا اس کا منصب تھا یہ وہ پیشین گوئیاں کرتا تھا قسمتیں بتاتا تھا تقدیر کے حال بتاتا تھا وہ اس کو نبی کہتے تھے قرآن کریم نے یہ وہ نفا کا جو نبا کا جو یہ گرامر کی بات چلی جائے گی یہ لغت کی یہ پیشین گوئیاں کرنے والا جو ہے یہ نہیں بتایا ہے اس نے جو نبی کا لفظ دیا ہے وہ دوسرا مادہ ہے عربی زبان کا جس کے معنی ہے مقام بلند پہ کھڑا ہوا عظیم صورت اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بلندی ہے مقام نبوت کی کس کس انداز سے کیسے خوبصورت تشبیحات اور استعارات سے قرآن کریم نے ادھر کی بات کہ جو ذین انسانی یا ادھرہ کے انسانی میں آ نہیں سکتا وہ ادھر کی بات ادھر کی زبان میں کس خوبصورتی سے قرآن نے سمجھایا قرآن کا تو انداز یہ ہے کہ سورہ نجم مقام نبوت کی رفوت کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہے عزیز علیمان یہ چیز آئے گی ہمارے سامنے آئندہ درس میں ربنا ترخبل مننا انتا سمیع العلیم شکریہ